بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات اللہ آپ کو اس عید کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عید کی چاند رات میں آپ کو کیا پڑھنا ہے عید کی چاند رات کا بہت پورفل وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ اس رات میں اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس عید کی چاند رات میں صرف چودہ بار اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگو گے آپ کو وہ ملے گا اسی ایک رات کے اندر آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی ایک سال تک آپ مالا مال رہو گے ایک سال تک آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی جتنی مرادیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی اور اگلے ایک سال تک آپ کے گھر میں کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی آپ کے پاس بے حساب رزق آئے گا بے پنہ آپ کو رزق ملے گا اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوتا ہے دوستو ہم ایسے بہت سے وقت ڈھونتے ہیں ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی ایسا وقت نصیب ہو جس میں ہماری حاجتیں پوری ہوں ہماری مرادیں پوری ہو جائیں تو دوستو وہ وقت آ چکا ہے اور وہ وقت ہے عید کی چاند رات کا وقت عید کی چاند رات میں آپ اس وظیفہ کو کریں گے اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا ہوگا صبح بعد میں ہوگی پہلے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا پہلے آپ کا وہ کام بنے گا پہلے وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی یعنی کی اس وظیفے کو پڑھنے والے نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے اس وظیفے کو کیا وظیفہ کرنے کے بعد اس رات میں میں نے اس وظیفے کو کیا اور وظیفہ کرنے کے بعد صبح نہیں ہو پائی صبح ہونے سے پہلے میرا وہ کام بن گیا میں نے جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا میرا وہ مقصد پورا ہو گیا تو آپ اس وظیفے کو کریں اور اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 21 اپریل 2023 ہے آج شام انشاءاللہ عید کا چاند نظر آ جائے گا عید کا چاند نظر آنے کے بعد یہ رات جو ہوگی وہ چاند رات ہوگی عید کی چاند رات کی یہ رات ہوگی صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں اور اسی رات میں آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور ملے گا ایسی رات میں آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا عید کا چاند جب نظر آ جائے اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو اس میں جو دو تین شرطیں ہیں وہ میں بتا دوں اگر آپ ان شرطوں کو دھیان میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں جل سے جد کامیائی ملے گی اور اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے جو دعا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں اس ایک دعا کو پڑھنے والا انسان دنیا کی ہر وہ چیز پاس سکتا ہے جو اس کو چاہیے تو آپ کو دیکھئے سب سے پہلے جب آپ اس وظیفے کو کریں تو پاک صاف حالت میں نہا دو کر کریں وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات نہ کریں خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کریں تیسرے بات جو سب سے ضروری بات ہے اس کی یہ تیسری شرط جو ہے کہ اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے یقین کامل رکھ کر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیائی ملے گی آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگیں آپ کو ضرور ملے گا وظیفہ بہت پاپروفل ہے آئیے دوستو اب جانتے ہیں آپ کو اس وظیفے میں وہ کونسی دعا ہے اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہوگا دیکھیں جب عید کا چاند نظر آ جائے گا آج عید کا چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو آپ کی سکرین پر سب سے پہلے جو یہ دعا دکھائی جاری ہے ہندی اور انگلیش دونے زبانوں میں آپ کی سکرین پر یہ دعا دکھائی جاری عربی میں بھی آپ کی سکرین پر لگا دی گئی ہے اس دعا کو آپ چاہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں آپ اگر یاد کر سکتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو اس کو پڑھنا کس طرح لا الہ الا اللہ الملیک الحق المبینو پھر سے ایک بار اسکرین پر دھیان سے دیکھیں اس طرح سے آپ کو اس کو چار سو چودہ بار پڑھنا ہوگا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس رات میں اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا چار سو چودہ بار تو یقین جانئے آپ جو کچھ بھی مائیں گے آپ کو وہ ملے گا آج کے آج ہی آپ کو مل جائے گا اور اگلے ایک سال تک آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی جتنی مرادیں ہوں گی وہ ضرور بھی ہوں گی آپ کی سکرین پر ہندی میں لگا دی گئی ہے آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیں چار سو چودہ بار آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے پڑھ کر بتایا ہے دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ آپ نے جس بھی مقصد کے لئے اللہ سے دعا کر آگا مجھے اس وقت پر اور اس رات پر یقین ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اسی رات میں آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا آپ کا اگر نیک اور جائز مقصد ہوگا آپ کی نیک اور جائز حاجت ہوگی تو وہ آپ کی ضرور پوری ہوگی اس وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں بہت کم وقت ہے اس رات میں آپ اس وظیفے ہو کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیائی ملے گی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کی اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں آمین لکھیں اس کے بعد پورے یقین رکھ کر آپ اس وظیفے ہو کریں اس وظیفے ہو کرنے کے بعد آپ اس کا کمال اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے تو چلیئے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ